جس عورت کی آنکھیں بھینگی ہوں تو سمجھ جاؤ ایسی عورت سب بیٹیاں پیدا کرے گی جس عورت کے ماتھے پر دل کا نشان ہوتا ہے وہ عورت جڑوان بچے پیدا کرتی ہے جو عورت گنگی ہوتی ہے وہ عورت بیٹے ہی پیدا کرتی ہے بیٹیاں نہیں جس عورت کی بالتے وقت مو سے تھوک کے کترے نکلتے ہیں ایسی عورت کبھی بیٹے پیدا نہیں کر سکتی جس عورت کے ٹکھنیں کالے ہوتے ہیں اس عورت کی پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے جو عورت اپنے ناخن بڑھاتی ہے اس کی عمر کم ہوتی جاتی ہے جس مرد کی آنکھیں بہنگی ہو وہ مرد صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکتا ہے بیٹیاں نہیں جو عورت اپنے ناخن بگ پر کار دیتی ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا داتا ہے مکار عورت کی اس طرح پر بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ پادل چلتے وقت پیچھے ضرور دیکھتی ہے وفادار عورت کی نشانی ہے کہ جب وہ چلے گی اس کی نگاہیں زمین کے جانب ہوتی ہیں پانی پینے سے قبل ایک دانہ دارشینی کا کھانے سے زندگی بھر گردے فیل نہیں ہوتے نہانے سے پہلے کالا نمک چک لیا کرو بڑھاپا دیر سے آئے گا بکرے کی کفورے بھون کر کھانے سے بندے کے اندر سانڈ جیچی طاقت تا جاتی ہے بالوں کو دھونے سے پہلے بالوں پر ارکے کلاب لکا لیا کرو نوے سال تک بال مضبوط رہیں گی جو عورت دن میں کم از کم ایک بار کھیرہ کھاتی ہے اس کا وزن کبھی نہیں بڑھتا ہے جو مرد نہاتا کم ہے ایسا مرد دل پھیک ہوتا ہے ہر عورت کو دل دینا اس کی فطرت ہوتی ہے جس مرد کے ناک کے اندر بال ہوتے ہیں وہ مرد بیٹیاں کم اور بیٹے زیادہ پیدا کرتا ہے دل پھیک عورت کی نشان یہ ہے کہ جب وہ اکیلی بیٹھی ہوتی ہے خوش سے باتیں کرتی ہے روز دہی کھا کر سونے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی ہے بال تیزے سے گرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری شہوت ختم ہوتی جا رہی ہے گھر کے اندر اچانک سرخ رنگ کی چونٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ گھر میں کسی نے کالا جادو کیا ہے گھر میں سیاہ رنگ کی مکوڑے نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ گھر میں دنگ دستی ختم ہونے والی ہے جس گھر میں محمد کے نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں ہمیشہ رشکی فراوانی رہتی ہے رشکی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے جس گھر میں عورت ہاتھ پر کپڑے دھوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ جب تک وہ عورت گھر میں ہے کبھی رشک کے دروازے بن نہیں ہوں گی تیز بارش کے وقت گھر پر دستک ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں کوئی خوشکبری ملنے والی ہے آسمان سے گوشت تکڑا گھر میں آ گرے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر بہت جل دولت کے امبار لگنے والے ہیں جس گھر میں مور ہوتے ہیں ایسے گھر میں ہمیشہ دکھ اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں گھر میں اُللو کے آنے سے نہ ہوسط نہیں بلکہ خوشیاں اور دولت آتی ہے گھر میں گھرگوش اگر بچے دے دے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر میں پہلی اولاد بیٹا ہوگا گھر میں سفید کبوتر اُڑ کر آ جائے تو سمجھ جاؤ کوئی اچھا رشتہ آنے والا ہے جس عورت کی ٹانگوں پر بال جلدی آ جاتے ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت بانج نہیں ہوتی ہے بانج عورت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ یا پاؤں کے ناخنوں کی شکل تبدیل ہو جائے گی